بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و گرامی آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف حجت فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محرابی تمیر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چونٹیو اپنے بلوں میں گھوچ جاؤ یہیں اسی ملک میں واقعہ اسکلان شہر کی اگوادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چونٹیوں کے وادی رکھ دیا گیا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کا محرابی اسی شہر میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا اس شہر میں کئی موجزات وقو پذیر ہوئے جن میں ایک کماری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کنزوری کی انتہا پر ہوتی ہے ایسی حالت میں بی بی مریم کا خجور کے تنے کو ہلا دینا بھی قیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید منار کے پاس ہوگا اسی شہر کے ہی مقام بابی لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحی دجال کو قتل کریں گے فلسطین ہی ارض محشر ہے فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دورانے نماز ہی حکم ربی سے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو مسجد اقصہ یعنی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرائے گئے تھے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلہ تین کہلاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے سرور عالم صلی اللہ علیہ السلام کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں نے عرض کی پھر کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس پھر میں نے عرض کی کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس پرس کا اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہی نماز ادا کر لے پس وہ مسجد ہی ہے وسال لے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارتداد کے فتنہ اور دیگر قیم مشاکل سے نمٹنے کے لئے عسکری اور افرادی قوت کی اشت ضرورت کے باوجود عرض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک نقابل فراموش حقیقت ہے اسلام کے سنہری دور فروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لئے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا نماز ادا کرنا اس شہر کی عصبت کو اجاگر کرتا ہے دوسری بار میراج کی رات بروزو جمعہ ستائیس رجب پانس سو تراسی ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصہ رکھا گیا قدس اس شہر کی اس تقدس کی ویاسے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبرو استبادات سے بچانے کے لئے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہ نے جام شہادت نوشفہ کیا اور شہادت کا باپ آج تک بند نہیں ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے مسجد اقصہ اور بلات شام کی احمد بلکل حرمین شریفین جیسی ہے فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑے جانے والی ہر نماز کا عجر پانسو گناہ بڑھا دیا جاتا ہے